بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عوامی نیوز کے ساتھ میں ہوں توصیف علیہ میں اس وقت موجود ہوں ایوی ٹی خیبر چینل کی سٹوڈیو میں جہاں پر میرے ساتھ جناب زکی اور رحمان صاحب موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم زکی صاحب وعلیکم السلام زکی صاحب میں تو آپ کو پوری طرح جان چکا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ خود اپنا تعرف کروائیں اچھا تینکیو سو احمد جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایوی ٹی چینل سے تعلق رکھتا ہوں فرس ڈے سے الحمدللہ خیبر ٹی وی کے ساتھ ہوں پائنئرز میں نام آتا ہے اللہ کا بہت کرم ہے اور ہمارے بڑوں کی بہت شفقت پشتو ون کا جنرل مینجر پلس پشاور سنٹر جو ہے اس کو سٹیشن مینجر اور آپ نے ابھی دیکھا بھی ابھی پروگرام زمونگ لاؤنج کو ہوسٹ بھی کرتا ہوں پشتو ون پہ تھرز ڈے اور فرائی ڈے کو سو ایک بریف انٹروڈکشن آف مین اور ساتھ سوات جو خیبر پختنقا یوت اسمبلی ہے ان کے ایڈوائزر میں ممبر بھی ہوں ممبر ایڈوائزر کمیٹی میں سو دیکھ ست زگی بھائی یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو ایک پروگرام لونج کر رہے ہیں جو لونج کے نام سے ہیں کافی بہتر جانا جا رہا ہے اور کافی لوگ اپریسییشن اسے دے رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کو اس پروگرام کو کس طرح آپ کافی سیگمنٹ نے اس میں کیا بتائیں گے آپ اس پروگرام کے بارے میں یار پتہ ہے کیا جب یہ پروگرام ہم سٹارٹ کر رہے تھے تو مجھے بڑا ڈر لگ ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی میں نے پروگرام کیا اس میں سارے سیلیبیٹیز آتی تھیں اور بڑے بڑے پولیٹیشنز آتے تھے میں نے جب یہ پروگرام سٹارٹ کیا تو مین اس کا تھیم یہ تھا کہ ہم اس میں ینگ اچیورز کو لے کر آئیں یوت کو لے کر آئیں میں نے کہا یار اس پروگرام کو کون دیکھے گا مطلب جن کو لوگ جانتے نہیں ہو اس کو دیکھے گا کون لیکن میرے دل میں محبت جو ہے نا یوت کے لیے پاکستان کی نوجوان کے لیے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ پروگرام کروں آپ یقین کریں میں نے وہ پروگرام شروع کیا تو اس سے پہلے میں جتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز یا سیلیبریٹیز کے ساتھ پروگرام کرتا تھا اس پروگرام بکیم مور فیمس اور اسی یوتھ نے اپنے ہر اپیسوڈ کو اتنا پھیلایا کہ اب پوری دنیا میں جہاں پہ بھی پشتو دیکھنے والے ہیں پشتو ون کو دیکھنے والے ہیں خیبر ٹی وی کو دیکھنے والے وہ لوگ اس پروگرام کو شیئر بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور زمونگ لاؤنج باقی ہر ایک پروگرام سے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے سو یہ سب سے مجھے تو جیسے آپ خود آپ لوگ آئے اور آپ پروگرام میں آپ کے دوست بیٹھے تو اسی طرح ہماری ینگ اچیورز جو ہیں کیونکہ یہ ہی ہمارے فیوچر ہے اس میٹی میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور سپیسیفکلی ہماری یوتھ جو ہے بہت کچھ کر رہی ہے ماشاءاللہ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کاش ہم بھی اپنی یوتھ میں یہ کچھ کرتے لیکن چلیں دیر آئے درست آئے زگی بھائی یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ کیپیکی یوتھ اسمبلی کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں یوتھ جو چیئرمین ہے دانیال پراچہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتا ہے یار دانیال پراچہ پروگرام میں بھی میں نے کہا اور پروگرام سے علاوے بھی میں کہتا ہوں کہ اس بچے میں اتنی سنسیریٹی ہے اپنے ملک کے ساتھ اتنا مخلص ہے اور ہر پارٹی سے بالہ تر ہو کہ وہ کام کرتا ہے which is very important ایڈوائزری کمیٹی میں جہاں تک ہے تو انشاءاللہ جب فرسٹ میٹنگ ہوگی دیفینٹلی اس میں ہم بتائیں گے لیکن دانیال جو چیئرمین ہے جو جیسے اس کا مشن ہے کہ یوتھ کو ایک پلیٹفارم اور ترقی کی طرف گامزن کرنا ان کو شعور دینا آویرنس دینا تو میرا خیال ہے یہی میرا بھی مشن ہوگا جیسے دانیال کا مشن اور انشاءاللہ اس پر سب سے زیادہ کام کریں گے ہم ایک دفعہ شعور مل جائے آویرنس مل جائے پھر وہ خود سب کچھ کرے گا یوتھ so i think best of luck best of the very best of luck to دانیال and the rest of the youth assembly اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ یوتھ جو ہے بہت کامیاب ہوں گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا زکی صاحب جی ہم اے ساتھ زکی اور ایمان موجود ہے جو پشتہ ون کے جنرل مینیجر ہیں اور ساتھ ساتھ کافی ٹیلینٹیڈ اور اینکر بھی ہیں جن سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور youth assembly کیونکہ وہ youth کو کافی represent کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں present کرتا رہوں گا ان کے ساتھ ہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ